بیہار ویدہان صاحبہ چناف کے دوران پکش ویپکش نے جو ایک دوسرے کے خلاف آروپ پرتیار اپ لگائی تھے ویسدن میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ویدہان صاحبہ کے سینٹر ہول میں راجی پال کے ابھی بھاشر پر بولنے کے دوران نیتہ پرتیپکش تیجسوی آدو نے سی ایم نتیش کمار پر ویکٹیگٹ ٹپڑی کی تھی اس پر مکہ منتری نتیش کمار بہت گستی میں دکھائی دیئے ان کا یہ روپ پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے سامان نے طور پر وکلوی باتیں بھی ونگیاتمک لحظے میں کرتے ہیں پر صدن میں نیتہ پرتیپکش کی باتوں کو ان کا صبر کا بانٹ ٹوٹ گیا نتیش کمار نے صدن میں کھلے ہو کر کہا کہ یہ تیجسوی آدو میرے بھائی سامان دوست یعنی لالوی آدو کا بیٹا ہے اس لئے ہم سب سنتے رہتے ہیں ہم کچھ نہیں بولتے برداشت کرتے ہیں اس کے پتا کو لوگ دل میں وداہک دل کا نیتہ کس نے بنایا تھا اس کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے مگر یہ ساری باتیں ایک ایک لوگ جانتے ہیں اسے ڈپٹی سی ایم کس نے بنایا تھا دو ہزار سترہ میں جب اس پر عاروب لگے تو ہم نے کہا کہ جا کر ایکسپلین کرو نہیں کیا تو الگ ہو گئے آج چارچیر داخل ہے اب برداشت نہیں کیا جائے گا جانچ ہوگی اور کاربائی ہوگی نتیش کمار نے تھوڑے دیر بعد شانت ہوتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھنا ہے تو مریادہ میں رہنا سیکھنا ہوگا لیکن وہیں دوسری طرف نتیش کمار کے اس بیان کو لے کر آر جی ڈی کے نیتہ خاصی غصے میں دکھائے دے رہے ہیں جس کو لے کر آر جی ڈی کے یوبا نیتہ جین جگیاسو نے نتیش کمار پر نشانہ ساتھتے ہوئے لکھا کہ جہاں تک تیجسوی جی کو مکھے منتری بنانے کا سوال ہے تو وہے تقنی کی روپ سے کنی کو منتری بنانے کا ویشت شردیکار ضرور مکھے منتری کے پاس ہوتا ہے پر یہ حاصل پاد ہی کہا جائے گا کہ اسی ودہے کو نیتہ پر نتیش جی کوئی احسان جتائیں ویتلالوی عدو نے اپنا پبلک کمیٹمنٹ نبھایا کہ راجت دوارہ زیادہ سیٹ حاصل کرنے کے باوجود وعدے کے انروپ نتیش جی کو مکھے منتری بنوایا ساتھ ہی اسپیکر کا بھی پت تحفے میں دے دیا اب سوال یہ ہے کہ نتیش کمار سے آخر آروپ پھر تیار آروپ جھیلے کیوں نہیں جا رہے کیوں لالوی عدو کی دی گئی اپلبدی کو نتیش کمار اپنی اپلبدی بتا رہے ہیں برحال اب آنے والا سمیں بتائے گا کہ نتیش سرکار کب تک ستہ میں رہ پا دی ہے کیونکہ تیجسوی عدو اور منوجہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں یہ سرکار چھ مہینے سے زیادہ چلنے والی نہیں ہیں بیورو ریپورٹ نیشن انڈیا نیوز